اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کورس نمبر 5 جس کا آغاز کیا جا رہا ہے ہمارا کورس نمبر 5 جس میں ہم ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ کے بارے میں جانیں گے ایڈوانس لیول پر سیکھیں گے تو دیئر سٹوڈنٹس سب سے بہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے فالو کیا اور بہت سارے سٹوڈنٹس جو یہاں سے سیکھ رہے ہیں بلکل فری اور کاسٹ اس میں ہم آپ کو اس نیو کورس کا آغاز جس میں ہم آپ کو ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ سکھائیں گے آپ سب کے کام کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور آپ کی اسائیمنٹس آپ کے پروجیکٹس جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھ میں ایک آبیلیٹی آتی ہے کہ نہیں بھئی مجھے ان بچیوں کو سکھانا چاہیے وہ بچیاں جو کہ پیٹ تو نہیں کر سکتی ہیں لیکن کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے میں ایسے ہی ویڈیوز بناتی رہوں گی جب تک اللہ پاک نے حکم دیا اس کی اجازت ہوئی تو آپ لوگ ضرور سیکھیں انجوائے کریں اس سے فائدہ اٹھائیں آپ لوگ اس سے گھر بیٹھے اننگ بھی کر سکتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتی ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ آفیس وغیرہ میں کرتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا اس کورس کی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس میں کیا کیا ہے اس کی بینیفیٹ کیا ہے اور پھر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس کورس میں ہم بہت سی چیزیں چیزوں کو کور کریں گے جیسے ہم سی وی بنانا ریگزنیشن لیٹر بنانا اپلیکیشن ٹائپ کرنا کیسے کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں چارٹس بنانا اسائیمنٹ کریٹ کرنا اگر آپ سکول کالیجز یا کیسے سٹورڈنٹس ہیں تو کیسے اسائیمنٹس بنانی ہیں چارٹس کیسے بنانے ہیں اپنا ٹائم ٹیبل کیسے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ورک ٹائپنگ کیا ہے اور یہ آپ انسیٹیوٹ اور آفیس وغیرہ کے کام میں ایم ایس وارڈ ایم ایس ایکسل استعمال ہوتا ہے تو اس بات سے ہرکس پریشان مت ہوئیے گا کہ مہم ہمارے پاس لیپ ٹائپ نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے آپ کو ایک موبائل کی ذریعے ہی کرنا سکھائیں گے تو یہ کالیجز سکول وغیرہ میں پیپرز وغیرہ بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ایک ایسا کورس ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اور جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے اس طرح ہی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اب ہم سب سے پہلے ایم ایس وارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وارڈ اور ایکسل کیا ہے سمجھ آ چکی ہوگی اب یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کیونکہ ایم ایس وارڈ کا آغاز جب بھی یہ سافٹوئر آیا تھا وہ آیا تھا نائنٹین نائنٹی نائنٹی کو اس کی اجاد ہوئی تھی یہ ایک یعنی کہ اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے آپ یہ اپنے سارے کام کر سکتی ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف علم دینا ہے نوجوان نسل کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اس سے برپور فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل ابھی تک لائک اینڈ سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک اینڈ سسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آج اس کے کورس کے بارے میں انٹرڈیکشن میں اب آپ کو کروا چکی ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ نے کرنا ہے موبائل کی مدد سے تو اب آپ ہم چان لیتے ہیں موبائل کی مدد سے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ کی ریکویسٹی میں ہیں ہمارے پاس لیپ ٹوپ نہیں تو کیا کرے تو بچے لیپ ٹوپ نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے ارے بھئی ایک موبائل ہے نا تو کافی ہے انڈرڈڈ موبائل ہے تو اچھے لیے آئیے سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پلی سٹور پہ جانا ہے وہاں سے پلی سٹور پہ جا کے ہم لکھیں گے ام ایس ورڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے ام ایس ورڈ کے بارے میں جانیں گے پھر اس کے بعد ام ایس ایکسل کے پر اوپر جائیں گے تو یہاں پہ میں سرچ بار پہ آگی یہاں پہ میں لکھ لوں گی ام ایس ورڈ ٹھیک ہے ام ایس ورڈ کو میں نے اوپن کیا تو یہ میرے پاس آ چکا ہے میں یہاں سے انسٹالل کر لوں گے ٹھیک ہے آپ نے بھی کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال میرا تھا ساری چیزیں آویل تھیں لیکن میں نے وہاں پر کیا کیا اسے سارا کچھ ختم کیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک سٹرائپ کو بہت اچھے سے ڈیفائن کر سکو تو یہاں پہ دوستو میں نے اسو ڈیلیٹ کر دیا اور اب میں اس کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا ایم ایس ورڈ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کی تھوڑے سے سیٹنگ ہے وہ ہم کریں گے اس ویڈیو کو مکمل لاس تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کی سیٹنگ میں کوئی بھی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ انٹروڈیکشن اینڈ سیٹنگ ٹھیک ہے تو یہ ہم کمپلیٹ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں لرن ٹو ارن بھی کورس آویلیبل ہے جسی مدد سے آپ گھر بیٹے آن لائن ارننگ بھی کر سکتی ہیں اور بھی بہت سارے کورسز جو کہ یہاں پر کروائے جاتے ہیں آپ اس چینل کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے نیچے موجود ہر ویڈیو ہر کورس کی آویلیبل ہے اسے ون بائی ون دیکھ کر آپ لوگ اپنا کام اپنی ڈیفرنٹ نالجز حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہمارا جو ایپ ہے وہ ابھی تھوڑی دے تک ڈانلوڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا ایپ ڈانلوڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ اوپن پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا جب یہ اوپن ہوگا تو آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے دوستوں کرنا کیا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ورلڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی یہ اپنے صحیح پیج پر آ رہا ہے تو یہاں سے اب ہم نے کرنا کیا ہے بھوکا لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا اس کو میں سکپ ناؤ کروں گی اور اس کے بعد تر ٹرائل لیٹر پر اپل کریں گے ٹرائل لیٹر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ایپ اوپن ہو چکا ہے جب آپ لوگ اوپن کریں گے میں بھی کہ تھوڑا سا آپ کی سیٹنگ چینج آئے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتی چلتی ہوں یہاں پہ آپ لوگ جب اوپن کرو گے تو آپ کے پاس وہ مانگے گا کہ آپ لوگ فری میں کرنا چاہتے ہو یا پھر اپنا کوئی فور نمبر وغیرہ دینا چاہتے ہو تو آپ نے کہ کرنا ہے نیچے سائن ان لیٹر کا اوپشن آئے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سیم ایسا ہی فیچر آئے گا اور پھر آپ نے اس طرح سے اپنا کنٹینیو کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پلس کا آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں کے اوپر سارے اس کے فیچر آپ کے سامنے اوپن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اس سے کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنی اسائیمنٹس کریئیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی اسائیمنٹ جو ہے آپ اگر کوکنگ کے ریلیٹڈ کوئی اسائیمنٹ بنا رہے ہیں یہاں کوئی پروڈجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے پروڈجیکٹ کی پکچر لگا کے اوپر نیچے ڈیٹیل ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس کے باقی پیچرز کے بارے میں جانے وہ تو ہمایسا اس کے بارے میں جانیں گے لیکن یہاں پر جو موجود ہیں میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا ریگزنیشن لیٹر بھی کر سکتے ہیں سی وی بھی کر سکتے ہیں ٹائپنگ ورک بھی کر سکتے ہیں اسائیمنٹ بھی کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں ٹائم ٹیبر اور بہت کچھ ہی ریئٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی پورے پروڈجیکٹ یہ دیکھیں بیکنگ پروڈجیکٹ بھی اگر آپ نے بنانا ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ہر چیز آویلیبل ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایم ایس ورڈ کے بارے میں انفرمیشن مل چکی ہوگی انشاءاللہ اپنا لیکچر نمبر سیکنڈ لیکچر نمبر وان کے بارے میں جانیں گے ایم ایس ورڈ کے سارے ٹولز اور اس کی فنکشنز کے بارے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا ہر قسمت بودھئے گا تاکہ آنے والا ہر لیسن آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا صدا خوش رہے مسکراتی رہے ام فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ